اسلام علیکم ایرون کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ بلکل ٹھیک ہوں گے تو آج میں ایک مرتبہ پھر سے لے کر آ چکے ہوں آپ سب کے بہت زیادہ پیورٹ نوول کو لے کر جیسے ہم آج پڑھیں گے تو اب ہم جلدی اس نوول کو پڑھنا شروع کرتے ہیں لیکن آپ نے کہنا ہماری چینل کو سیپ سکرائبر ساتھ ہی پیاراستہ لائک اب ہم پڑھتے ہیں ہماری آج ہلے اپیسوڈ کو لیکن جیسے کہ آپ جانتے کہ یہ پورے کا پورا نوول آپ حاصل کر سکتے ہیں وہ بھی بہت آسانی کے ساتھ اور ابھی کے ابھی تو اب ہم پڑھتے ہیں ہماری آج ہلے اپیسوڈ کو فوری سے وہ سوفے سے کھڑا ہوتا ہے اس کے جانب جانے لگا فائیکہ بھی خود کو ماسک کو ایسی دیکھنے پر تو بتاؤ میسٹر کیسے لگ رہی ہوں میں ہل گئی نا تم وہ ماسک کی موز اپنے لئے کچھ تعریف کے بہت سننا چاہتی تھی لیکن ماس اس کے قریب آتا ہے اس کے چہرے کو بکڑے ساتھ کبھی بازوں کو تو کبھی سینے کو چھوٹا تم تو بہت کو گڑیا لگ رہی ہو چھوٹی سے گڑیا ایسے کیسے ماسک کی حرکت فائیکہ کو عجیب لگی لیکن پھر بھی مسکراتی ہاں تو پیاری تو میں پہلے سے ہی ہوں اس فراق میں گڑیا بھی دکھائی دینے لگی لیکن تم کچھ اور بھی تو کہو فائیکہ ابھی بات کری رہی تھی کہ ماس اسے پیٹ سے بکڑے اٹھا لیا ماس رکھو تو سینے میری بات تو سنو میں تم سے کچھ کہہ رہی ہوں فائیکہ کی ہر بات کو گنور کرتا وہ بورے طریقے سے اسے پیٹ پر پٹھ کے ٹامنوں سے پکڑے تھوڑا سے نیچے پی جانب کھیچے اپنے پیٹ کے بٹر کو کھونے لگا ماس رکھو تو اترے جس باتی کیوں ہو رہی ہو کیونکہ اتنی آسانے سے میں نہیں ملوں گی تمہیں فائیکہ مزید تنگ کرنا چاہتی تھی ماس کو لیکن وہ اس وقت مکمتوں پر باغل ہو چکا تھا جس کے باعث اپنی پینٹ کو نیچے کی ایک مطلب پھر سے فائیکہ کو اپنی جانب کھیچتا ہے اس کے پراک جو کی فائیکہ کو بیٹ پر گرانے کے باعث گھوٹی اوپر ہو چکا تھا کم مزید اوپر کی ایک جھٹکے میں فائیکہ کے موم سے آوچ کی آواز نکال گیا ماس تم کیا کرے تم تو سیدھا وہی سب کرنے لگے فائیکہ ابھی بھی وہی کہہ رہی تھی جیسے سنے ماس اس کے موم پر اپنے ہاتھ کو رکھے تاکہ اس کے موم سے کسی بھی قسم کی آواز نہ آئے اپنی شدتوں میں تیزی لانا شروع ہو گیا فائیکہ ماس کے ہاتھ کو بیچھ کرنے کی کوشش کیا جائے لیکن اس سے ایسا کر بانا بے ہل مشکل ہو رہا تھا کیونکہ وہ جتنا ہلنے کی کوشش کرتے وہ اتنی تیزی لاتا ہے اس کی وجود کو ہلانے میں اس پر فائیکہ کو موقع پلکل ایسے لگ رہا تھا جیسے کہ ماس اس کے ساتھ بدستی کر رہا ہو تھکتی وہ اب تو کوشش کرنا بھی چھوڑ گئی لیکن ماس جو کر رہا تھا اس سے وہ کرنے کی اجازت دے گئی ماس جو کی شدتیں دکھانے کے ساتھ فائیکہ کے فراہ کو اپنے ہاتھ کی مدد سے پھارنا شروع ہو گیا نہ چانے کیوں اس وقت وہ شاید اپنے ہوش میں نہ تھا ایسا بھی کیا ہو گیا تھا اس بار سے فائیکہ بلکل امجان تھی آنکھے فائیکہ تنگ آتی اپنے ہاتھ سے ماس کو ایسا کرنے سے روکنے لگی جس کے بار اس ماس سیدھے اس کی گھردر کو پکڑے دبانے لگا فائیکہ ماس کے باغرپن کو مسید پڑھتے دیکھ اوچھی آواز میں جیتے ماس باغل ہو چکی ہو گیا تم کیا کر رہے ہو چھوڑا مجھے فائیکہ کے سب بکارنے پر ماس فونوں سے سے دور ہوتا ہے اپنی پینٹ کو واپی سے پہلے سوری فائیکہ وہ ایکشلی میں کچھ زیادہ ہی سیریوس ہو گیا کیونکہ جیسے تم میں ساتھ ناٹہ کر رہی تھی ویسے ہی میں بھی ناٹہ کرنے لگا ماس ہستا ہوا فائیکہ کو سچ بتانے لگا ماس ایسا ناٹہ کون کرتا مجھے لگا تم میرے ساتھ زب دستی کر رہے قسم سے ڈر گئی تھی میں اور تمہارا جس چیلہ پر مجھے تکلیف ہو جانے کا باعث بنا ماپی سے وہ سیدھے طریقے سے بیٹھتی ماس کا احساس کروانے کے کوشش کرنے لگی یار سوری وہ میں کوئی سادہ ہی جس بات ہی ہو گیا ایک تو تمہارے قریب آتی ہی پاغلس ایک تو تمہارے قریب آتی ہی پاغلس ہو جاتا تو اوپر سے پھر تمہیں یوں دیکھ بلکلی دماغ کھو بیٹھا چھے سوری ماپ کر دو مجھے ماس جو کہ اپنے قریب اپنے کی ایک پر پشتا رہا فائکہ سے ماپی مانگنے لگا لیکن فائکہ مو پھلائے بس رہنے دو میں جا کر چینج کرنے لگی ہوں ابھی بھی وہ نرازت اور اپنے نراز کی واضح توڑ پر دکھا بھی رہی تھی اچھا دیکھو کانوں کو پکڑ کر سوری کر رہا ہو تم کہو تو مرگا بھی بن جو یا پھر جو سزا بھی بتاؤ بتاؤ دو تمہاری نرازت کی کو ختم کرنے کے لئے یہ ناچیز تو پھر جان بھی دے سکتا ہے ماس کی بات پر فائکہ ہسنے لگی جسے دیکھو ماس بھی اس کے قریب آتا ہے تھینکیو سو مچ میس بیوٹی واقعے میں بہت بڑا دل ہے تمہارا جو اپنی مسکراہت کا توفہ مجھے دے دیا ماس کوئی زیادہ ہی رومنٹک نہیں ہو رہے تو فائکہ کو عجیب لگ رہا تھا ماس کی باتوں سے جس کے باعث تو دیچی آنکھیں کیے اس سے پوچھنے لگی یار کیا کرو تم نے ہی تو کہا تھا کی جنیا بیوی اس دواجی رشتے میں مطلق ہوتے ہیں تو آتے ہرکتے ایک دوسرے کے وجود میں ٹرانسفر ہو جاتی ہے اس ماسوں سے انسان پر کو بگاڑ دیا تم نے ایک آنکھ دبائے وہ کہکہ لگائے ہستا فائکہ کو مزید انگرنا شروع ہو گیا فائکہ بھی تکیہ کو اٹھائے ماس کو مارتی بہت بتمیز بھی ہو چکی ہو تم اور یہ میرا اثر نہیں بلکہ تمہارا بگڑنا ہے وہ بھی غلط صحبت کے باعث اٹھ میری کو اسی غلط صحبت فائکہ تم بھی کچھ پہ بول دیتی ہو جا کر پوچھ لو کسی سے بھی میری لائف میں دوست پہ سوائے سنم کے اور کوئی بھی نہیں تھا ماس بات باتوں میں آکر سنم کا ذکر کرے گیا جسے سنتے ہی فائکہ خموش ہوگی کیونکہ اس سے برا لگا تھا وہ بھی یہ بات تو ہر کس نے چاہتی تھی کہ ماس سنم کے بارے میں کبھی بھی سوچے بھی اور یہ نام تک بھی وہ بھول جائے نکال دے اپنی زندگی سے اس نام کو فائکہ تم آرام کرو کیونکہ آج کے دن بہت کچھ کر لیا ہم نے اب آرام بھی کر لیتے ہیں کیونکہ اب سے تو ہماری زندگی کے بھی نئے شروعات ہوئی ہیں ماس بات کو بدل اٹھ کر آو لیکن فائکہ کو وہ ویسے کا ویسے سجا ہوا تھا ماس کے وہاں سے جانے کے بعد بھی فائکہ اندر یندر چلے جا رہی تھی یہ سوچ گئے کہ ماس کیا ابھی بھی بھول نہیں پا رہا سنم کو کیا کہی نہ کہی سے سنم سے ابھی بھی محبت کیا لگاؤ ہے کیسے معلوم کرے یہ بات فائکہ کو بچانی اس بات کی تھی کہ کیسے وہ اندر چلے مارس کے دل کا حال کی سنم کو کیا وہ دل سے مکمل طور پر نکال گیا ہے ارم جی یہ آپ کے لئے بادام والا حلوہ میرا بہت زیادہ پسندیتا ہے جب بھی میں نراغ سے دکھی ہوتی ہوں تو امی بادام والا حلوہ بنا کر لاتی اسے دیکھتی میرا موڑ بلکل ٹھیک ہو جاتا سنم چھوٹے سے بول میں حلوہ بنا کر لائی بھی حد خوبصورتی سے اسے باداما کو کٹ کر سنداز سے سنوے پر ڈالے ہوئے تھے جیسے کہ وہ اے اور آر نکھا دکھائی دے رہا ہو سنم میرا موڑ نہیں ہے کچھ بھی کھانے کا تم بھی جا کر کھا لو اسے ویسے بھی میں میٹھا نہیں کھاتا میری ڈائیٹ کے خلاف ایسے میٹھی چیزیں حلوہ ارم کا سخت لہجے میں سنم کو منع کرنے سے اداسہ کر گیا وہ مزید بحث کیے ارم کو فورس بھی نہ کر رہی تیسے کھانے کے لئے اسے وجہ سے خود بیٹھ پر بیٹھے پاس حلوے کو رکھے ارم کی طرف دیکھنے لگی لیکن ارم ایک مرتبہ بھی بغیر سنم پر نظر ڈالے لیپٹو پر لگا ہوا تھا سنم کا ارم کو ایسے اگنور کرنا بہت برا لگا اسے وجہ سے گسے میں آتی وہ دل ہی دل میں کوئی بات نہیں مت کھائیں میری طرف مجھے ہی نراز کی دکھا رہی ہیں بغیر میرے کسی بھی گلتی کے تو بھی ٹھیک ہے میں بھی انہیں دکھا دیتی ہوں جو کہ مجھے بھی نراز ہونا آتا ہے اسی حلوے کو اٹھائے وہ خود کھانا شروع ہو گئی ایک چمچ مو میں ڈالے وہ زور زور سے کھڑکا کرتی چمچ کو واپس اسی بول میں رکھا اسے غصہ اس بات کا تھا کہ یہ اتنے پیار سے ارم کیلئے حلوہ بنا کر لائیں جس کی قدر ارم کو بلکل بھی نہ ہوئیں جس نے ایک نظر اس حلوے کو دیکھنا بھی پسند نہ کیا دو مرتبہ وہ چمچ سے شور کر گئے لیکن ارم کا ریسپونس وہ ایک مرتبہ بھی حاصل نہ کر سکیں جس کے بعد تیسری مرتبہ اس نے کافی برا شور کیا مانو بول کو ہی وہ توڑ دے گی جس کے بعد اس ماتھے پر بڑھ ڈالے ارم نے اس کی جانب دیکھا تو فورا سے وہ چھت کی طرف دیکھتی مزے لئے حلوے کو چباج بھا کے کھانے لگی اور ساتھیں اوف سنم تمہارے ہاتھ میں کتنا سواد آ گیا ہے صرف اور صرف ارم کی اٹینشن حاصل کرنے کے لئے اسے خود بھی معلوم نہ تھا کہ وہ کس قسم کی حرکتیں کر رہی ہے ارم جو کہ سنم کی بچکانہ حرکتوں کو دیکھ ہسنے پر مجبور ہو گیا لیکٹوپ کو بند کیا وہ سنم کی جانبت وجہ ہوتا ہے اس کے قریب جان کے جانے لگا کیونکہ ویسے بھی کہ نہ کہیں کہیں نہ کہیں اسے بھی برا لگا تھا جو دور ٹوک سنم کو جواب دینا جبکہ وہ اتنے پیار سے ہروا بنا کر لائی تھی مستبہ سنم کے پاس وہ اور بل کوئی سامنے بیٹھے وہ اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا سنم بھی خود اب کی مطبع ہرم کوئی بنور کرتی ہرم کو جلدی جلدی سے کھانا شروع ہو گئی دوسرے مرتبہ جب وہ ارم کے سامنے ہرم کو اٹھائے جب میں اسے اپنے موں کے قریب لے جانے لگی لیکن راستے میں ہرم نے سنم کے ہاتھ کو بکڑے سے روک دیا کیا پروبلم ہے کیا کھانا ہے اسے لیکن حلوہ نراز ہو چکا ہے آپ سے جب تک اسے ہم منائیں گے نہیں وہ نہیں مانے گا سنم بھی اکر دکھاتی ہے ایک بی جان چیز کا سہاری لے اپنی نراز کی کو بتانے لگی ایکشلی مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا اس حلوے کا کہا وہ چاہیں مجھ سے نراز رہیں یا جو بھی ہو I don't care because مجھے کے یہ ہے تو تمہاری تمہاری نراز کی اور عمرانہ کو دیسٹرپ کرنے کا باعث بنتی ہے عرم صاحب 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 صحیح کہا گیا کہ وہ چاہتی ہے اور اس کے زنگی میں اہمیت کی ہامے بھی صرف و صرف یہی ہے عرم جھے ایسی بات ہے تو پھر آپ نے مجھے ہرٹ کیوں کیا یہ حلوہ ناک کھا کر آپ کے لئے سپیشل بنا کلائی تھی میں سنو بھی شکوئے کرنا شروع ہو گئی کہ اسے عرم کی اس قسم کی حرکت ہرڈ کرنے کا باعث بنی ہے تو میں نے سکھانے سے منا اس لئے کیا تھا کیونکہ میٹھا مجھے پسند نہیں دنیا میں صرف وہ صرف ایک میٹھی چیزی میری پسندی تاہر پہ ہو تو تمہارے آگے سب ٹھیکی لگتی ہیں موچھے چیزیں عرم سنو کا موٹھی کرنے کے خاطروں میں اس چھاننا شروع ہو گیا عرم چیز یہ صرف باتیں ہوتی ہیں میں کہاں سے میٹھی ہوں اگر اتنی میٹھی ہوتی تو چونٹیوں نے کیا چھوڑنا تھا مجھے اب سب باتوں کو چھوڑے اور ایک چمچ کھا کر تو دیکھیں کتنا لسیز بنایا یہ سنو ابھی بھی عرم کو اس کے لئے بنایا گیا حلوہ ٹیسٹ کرنے کا کہاں ہاں کھاؤں گا لیکن اپنے طریقے سے عرم چو کہ سنو کی ہاتھ کو پکڑے ہوئے بیٹھا تھا جس سے سنو چمچ کو پکڑے ہوئے تھی کو سنو کی چہرے کے قریب لی جانے لگا عرم چی میں نے آپ کو کھانے کا کہا ہے لیکن آپ تو مجھے ہی کھلانے لگے ہیں سنو اپنے چہرے کے قریب علوے عرم کو چمچ لے جاتے دیکھے اسے کہنے لگی کھا موچ ہو جاؤں جیسا کہ میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا کہ موچھے تمہارے علاوہ کوئی بھی چیز میٹھی نہیں لگتی اب اس علوے کو میٹھا تو کرنا ہی ہوگا سنو کی ہورٹ کے قریب علوے کو لگا ہے عرم اپنے راتیں بتا گیا سنو اپنے کو خاموش ہوگی عرم جو کر رہا تھا اسے فیسا کرنے کی اجازت دیتی تو آج کے لئے اتنے چینل کو سبسکرائب کرنے ویڈیو کا لائک کرنا بھی مت بھولے گا کیا لائکہ سے کمیٹس کر کے آپ نے لازمی بتانا ہے کہ کیسے لگتے ہیں آپ کو یہ نوول کے اپیسوڈز اور یہ پورے کبرانوال آپ حاصل کر سکتے ہیں وہ بھی پیدا سانے کسی